نجر میرے دے پھر کہ رہے تو کن کھالا میں کھوری رہے ایک تاج محل بڑھوا جوں گا میں تھرے کام میں چھوڑی رہے ہلو نمسکر دوستو تو آپ کا سواگت ہے ویرات کولی فین کلب میں تو میں واپس آگیا ہوں کرکٹ جگت کی جانکاری لے کر کے تو ابھی خبر آئی ہے کہ اپنی دھماکے دار بلے باجی کے لیے مسور کرس گیل نے ڈھاکا میں بانگلہ دیس پریمر لیگ کے فائنل میں ریکوڈ کی جھڑی لگا کر جہاں ٹی ٹوینٹی کے ایک پاری میں سروادک چھکے لگانے کا نیا ریکوڈ بنایا ہے وہیں وہ کرکٹ کے ہی سب سے چھوٹے پراروپ میں گیارہ ہجار رن پورے کرنے والے پہلے بلے باج بھی بن چکے ہیں گیل نے سیرے بانگلہ نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں رنگگوڈ ریڈرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے ڈاکا ڈائنومرز کے خلاف 69 گیندوں میں ناباد 146 رن بنائے اور اس طرح سے ٹی ٹوینٹی میں اپنی کھل سرم سنکھیا 11,56 پر پہنچ گئے ہیں اپنا 3201 میچ کھیل رہے پہنے ہاتھ کے اس قریبہ بلے باج نے اپنی اس پاری کے دو رن 18 چھکے بھی لگے جو نیا 20 ریکورڈ ہے اس سے پہلے ٹی ٹوینٹی کے ایک پاری میں سروادک چھکے لگانے کا ریکورڈ بھی گیل کے نام پر ہی تھا جو انہوں نے 2013 میں رویل چیلنجرز بینگلورو کی طرف سے پونے ووجرز کے خلاف آئی پیل میچ میں اپنی ریکورڈ 165 رن کی پاری کے دو رن بنائے تھا گیل نے بینگلورو میں کھیلی گئی اس پاری میں 17 چھکے لگائے تھے یہی نئی گیل نے ٹی ٹوینٹی میں 200 ستک بھی پورا کیا جو کی ویس ریکورڈ ہے اصل میں ان کو چھوڑ کر کوئی بھی انے بلے باج اب تک اس پراروپ میں اپنے ستکوں کی سنکھیا کو دوڑے انکھ میں نہیں پہنچا پھایا ہے مائیکل کلنگر، لیوک رائٹ اور برینڈم مکیلم تینوں کے نام پر ساتھ ساتھ ستک درج ہیں اور وہ دوسری ستان پر موجود ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو کریپیا کر لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو اور ایسی کرکیٹ جگت کے بارے میں جانکاری چاہیے اب میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں اور ملتا رہوں گا ایسی کرکیٹ جگت کی روچک جانکاری لے کر کے مٹک 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 میرا کئی رکٹک تیری چال بھاپیری میرے سینڈ لان کاٹ بھگائی بھگائی ساری گال بھاپیری میرے سینڈ لان کاٹ بھگائی